محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا تھا عائشہ آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لا مجھے اپنے موں سے چبایا ہوا مسواق کرا دے تاکہ قیامت تک آنے والی امت یاد رکھے کہ عائشہ وہ عظیم عورت تھی عائشہ وہ عظیم امت کی ماں تھی کہ آخری وقت کے اندر جس کے چبائے ہوئے مسواق کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چبا کے گئے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنی پیاری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے کے ساتھ پانی نوش فرماری ہیں سید عائشہ موں کے ساتھ پیالہ لگا ہوا ہیں پانی نوش فرماری ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اقدس پڑی فرمایا عائشہ رک جا عائشہ رک جا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رکیں پیالے کے اندر کچھ پانی بچا ہوا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا اپنے مو مبارک کے قریب لے گئے اللہ اکبر قبیرہ مومنوں اے مسلمانوں سنیو غور کے ساتھ سنو اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مو مبارک کے ساتھ لے کے گئے لے جانے کے بعد پھر واپس پیالہ ہٹایا اور فرمایا عائشہ مجھے بتلا تیرے ہونٹ کہاں پہ لگے تھے حرات تکبیر سیدہ امی آئشہ سیدہ امی آئشہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے بتلا تیرے ہونٹ کہاں پہ لگے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیان لے کے کناروں پہ اپنے ہونٹوں کی نشان دے گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پانی نوش فرمایا اتنی پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کے میرے محبوب فرمایا کرتے تھے کلے مینی یا ہمیرہ اے ہمیرہ میرے ساتھ باتیں کیا کر تو میرے ساتھ باتیں کرتی ہے میرا دل خوش ہوتا ہے اتنی پیاری محبوبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آخری وقت آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج متحرات کو اکٹھے فرمایا اور فرمانے لگے کہ اے میری گھر والی ہو آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میرا وقت آخر آ چکا ہے بیمار ہوں ہر ایک گھر والی کے گھر میں نہیں آ سکتا مجھے اجازت دے دو میں اپنی زندگی کے آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں دنیا کی زندگی کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی میرے رب نے فرمایا میرے محبوب گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر عائشہ آپ کی اتنی پیاری ہے پھر مجھ رب کو بھی اتنی محبوب ہے کہ دیکھ جنت بعد میں آئے گی لیکن وہ جنت قیامت کے بعد جو ملنے والی تھی اس جنت کو میں نے دنیا کے اندر اٹھا کے عائشہ کے حجرے میں رکھ دی مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِن بَرِي رَوْزَةٌ مِّرْ رِيَازِ الْجَنَّةِ وقت بہت زیادہ ہو گئے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متلک اس بدبخت انسان نے دو کتابوں کے اندر جملے لکھی ہیں ایک کتاب یہ ملفوزات ہے ملفوزات کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں علیہ عزباللہ ایسے جملے کہتی تھی کہ اگر کوئی اور کہتا تو ان کی گردن ماری جاتی ہے گردن کب ماری جاتی ہے جب کوئی جملہ گستاخی کا نکلے گردن کب ماری جاتی ہے جب کوئی جملہ گستاخی کا نکلے یہ بدبخت دوے لفظوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ کہہ رہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ شانِ اقدس کے اندر ایسے جملے کہا کرتی تھی کہ اگر کوئی اور کہتا تو ان کی گردن ماری جاتی لیکن اس خبیص باطن کی خب سے باطن کو سکون نہیں ہوا حتیٰ کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو نام لے کے اس نے گالی دی یہ ہدایک بکشش حصہ سوم ہدایک بکشش حصہ بول بول ہدایک بکشش حصہ سوم اس کا صفحہ نمبر سینٹ تیس کتنا صفحہ نمبر بھی بول صفحہ نمبر کتنا بھائی صفحہ نمبر آئیے ذرا تشریف لائیے بھائی صفحہ سینٹی کے اوپر یہ آپ کو کچھ سبز لکیرے نظر آ رہی ہیں بھی نظر آ رہی ہیں واہ اپنے آپ سنی کے علام نہ لے تیرا مسلک جب سفی کرے بیان کرنے دی کوئی نہیں ڈوب کے مر جا ڈوب کے مر جائجی مسلک لے پھر نا جب سفی کرے بیان کرنے دی اس عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متلک یہ صفحہ سینٹی پہ اس نے لکھی ہے نظم سی بنا کے حضرت عیشہ کے متلک اس کو تھوڑا بھور پڑھیں پیچھے گھروں کے امبر آبان کہتا ہے قصیدہ در مناکب شریفہ قصیدہ در مناکب شریفہ ام المومنین محبوبہ سید المرسلین دیکھو کیسا بدوقت انسان ہے لفظ لکھ رہا ہے عنوان دے رہا ہے اور عنوان کے بعد اوپر عنوان کیسا اور اندر کیسا یوں کہلو کہ یہ ایک پشاب والی گوتل پہ زمزم کا لیبل لگا کے دے گوتل کیسی ہے اس کے اندر اس کا مزاق کیسا ہے الفاظ کیسے ہیں اور اوپر عنوان کیا باندھ رہا ہے کہتا ہے قصیدہ در مناکب شریفہ ام المومنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملے لکھنے کے بعد حضرت عیشہ کی شان میں یہ ایک قصیدہ کہتا ہے جو اس نے اپنے طور پر شان میں لکھا ہے لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوون کا حبار حضرت اللہ لارت لارت بس میرے خیال ہے تا دیکھ پوری خامن دا کی فیدہ ایک چاہمان چاہتا ہے یہ ہے مسئلہ کس لوگ کے والی سرکار کا جب وہ آ جائے نا اس کو کہنا یار چھوڑ یہ بنیان ننال مقابلے تیرے بعد پہلے آ گھر تیرے تے بگیئے گھر دیاں کے سفائی کریئے گھر دا تیرے دا پتہ لگ جائے کہ تُو گھر کےڑے چوں ہے گھر کےڑے چوں؟ آیا ہے کم لے آ جا تو تیرے گھر دی حقیقت کھول گئی نا اس لئے ساری دنیا نو آپ پہ روز روشن ترہ واضح ہو جا سی کہ تیری حقیقت کی ہے باقی گلنا با دیج بھئی آئے ہیک حوالہ باقی رہ گیا جی اے آخرت پیش کر کے میں اجازت چاہنا بھئی ایس کتاب دا نا تو انو نظرم دا بھی چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ گئے بلکہ کے پہلے کیا کہلاتے تھے سننی کیا کہلاتے تھے کیا کہلاتے تھے اب کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سننی والا رفت چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا اچھا چھکتا کیوں اناندہ کلوں گال سن لو اناندہ اپنا مولی ہے جی عبدالحکیم خان شرف قادری عبدالحکیم شرف اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر وہ خود لکھتا ہے یہ بات بڑی گال جادو وہ جو سر چڑھ کے الفضل ما شاہدت بحل آدہ جزاکم اللہ الفضل ما شاہدت بحل آدہ جس کو خود تو دشمن اپنا آپ ہی ہے نا خود تو ٹوکا چاہیے میں یہ ٹوکا چاہ کے لئے ہم آگے لیا کہنا لو جی مولی ساڑھے مولی پیسے ٹھوکا چاہیے اللہ صحیح اے جیا کم کرایا ہے ہتھی اپنا جتھی اپنی تے سیری بڑی پیاری بات ہے ہتھ اپنا تے جتھی اپنی اٹھوائے تے منوائے یہ سارے میری اللہ کی حکمتیں ہیں بھئی اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے جو نام نے آدھ سنی بنے پھرتے ہیں ان سنیوں کے پاس کوئی سنت نہیں رہی ان کے پاس کوئی سنت سنت ساری انہوں نے چھوڑ دی ہیں اچھا سنتیں چھوڑ کر کیا کیا ہے میں کہتا ہوں بولے بادشاہ تو یوں نہ کہا کر انہوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے بلکہ یوں کہا کر جملہ پورا بولا کر سنتوں کو چھوڑ کر آلہ حضرت والے دین پہ عمل کرنا شروع کر دی ہے آلہ حضرت والے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے اس کتاب کا نام کیا تھا بھئی یہ میرے پاس جو ہے نیا ایڈیشن ہے بھئی میرے پاس نیا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر دو سو بانوی ہے صفحہ نمبر کتنا ہے بھئی دو سو دو سو بانوی ہاں جی جو ذات مولا جی صفحہ نمبر کتنا ہے بھئی جیڑا پرانا ایڈیشن ہے نا امید ہے ٹوکیہ علی سرکار صاحب کلو پرانا ایڈیشن اسی ٹوکیہ علی سرکار کلو چونکہ انہوں وہ چل دی ہم دیا نا پیچھوں لڑی ساری چل دی ہم دیا نا شاید انہوں نے بیرہ ساتج ملی ہوں پرانی کتاباں تو اسے پرانی کتاب دا او دا صفحہ نمبر دو سو بیاسی او دا صفحہ نمبر کتنا ہے بھئی دو سو اے دا کتنا ہے صفحہ نمبر دو سو اس پیس نے جملہ کیا لکھا ہے بھئی شان رسالت بڑا نارہ لگاتے ہیں اے بھر سونا ربا ایک تُو ساں بڑا چنگا کام کیتا ہے بڑا چنگا کتے ہیں بڑا چنگا کتے ہیں یقین منو بڑا چنگا کتے ہیں انہوں نے پروگرام مسیتے نہیں رکھیا انہوں نے تارہ لگتا ہے جو کیوں اجے تک تا میں حضرت نار بیٹھن پہ نامنا بیاننا فرماننا اصل تھا میں تا ویسے بیٹھانا تو انہوں صرف دسیندہ بھئی ایک قوم دی حقیقت کے ور باقی حضرت انشاءاللہ آن کے سارے اسے کھول سیرے لیسے تاکہ پتہ لگے بھئی سرکارا این جو دیا میں تا صرف آن کے میں تا صرف آیا نا بھئی صرف تونتار وگرنا انہوں نے کتاباں دے ویچے یاد رکھو ایسے ایسے جملے موجود ہیں جڑے مسیتے بولن در کنار کوئی شریف آدمی اپنی زبانی چھوکا ڈن دی طاقت نہیں اوہ جملے انہوں نے کتاباں اچھا اس کتاب دے صفحہ دو سو کتنا ہے سفحہ دو سو کیا لکھتا ہے وہاں پہ کہتا ہے ثابت ہوا ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے یعنی میاں بیوی کے جفت ہونے کے وقت جفت مین ہم بستری کے وقت حاضر و ناظر ہوتی ہیں مستفر اللہ مستفر اللہ نانت نانت دیش مار بس ہی کے دفعہ میرے کھانے کا اللہ حافظ اللہ حافظ قبیرہ میں سپیک کر ہوں سایٹ تکرائب یہ آخری گل اے کتاب دنا تو نا تونو ان دو بھی بس ہی کے دفعہ بس ہی کے دفعہ اہاں نتجیہ تھلیلی کیا کہتا ہے جیل دے اول جیل دے اول یہ تا صفہ نمبر ساتھ سوتے اکانوے صفہ نمبر ساتھ سوتے اکانوے ساتھ سوتے اکانوے ڈائی سفینت مجتمل ڈائی سفینت ڈائی سفینت مجتمل اس وقت انسان نے اللہ دی ذات روگا لیا آئیس ڈائی سفینت مجتمل ہیک نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں ڈائی سفینت مجتمل ڈائی سفینت ساتھ سوتے سفینت مجتمل کانوے اے آتونو نظر آنڈی بھی یہ بارت جی ایتھو اس بندے نے شروع کیتا ایتھو آ بھرکا اس حال میں اللہ صاحبہ جی یہ گلہ لکھیا سنا میں غریب دا جگرہ نہیں کہ میں وہ بیانتا بس باقی البتہ ہی گل ہو رہا جی آہ یا رہا طبیعت میری خراب ہوئی سی ایتھو مزہ اس دن آسینہ جی اس دن تو سب پروگرام بنا لیا نا ٹوکیالی سرکار نو انتھو ناپ کے باہو انتھو بان کے باہو صحیح یہ میں اگے وہ ناپ کھا برا پر دخلوتا ہے انہا دے شیخ القرآن نو بے بان کے باہو انہی ریتنو انہ سنگلہ نال بان کے باہو ٹوکیالی سرکار نو انہو بس اتھائی پانا ہے ٹوکیالی سرکار دے کول انہو اکھنا ہے بے سرکار اسہ تیرے لگے نہیں ہمنا ٹوکا تیرہ تیرے کول پی ہے کتاب میں غریب اپنی چلو چاہیے بس اتنو میں کار سکنا ٹوکیالی سرکار دے بہت اچھے کتاب میری حوالہ میں کٹ کے رکھ سا تے ٹوکیالی سرکار دے سامنے ہی تر رکھ سا چلو مردار نہیں سرکار انہو دے سرکار مہم گھاٹے لکے مردار تو آگ مردار لیکن انہو دے سرکار ہے بھائی ایک کتاب انہو دے سامنے چاہ رکھ سا انہو دے رکھ سا ہے انہو دے رکھ سا ہے بھی حضرک یہ غیرت انہیں توکا آپنا چاہ کے دے لکھنے اپنی کنی تے پھیر لو دے لکھنے ناک تے پھیر لو باکھ رو